اِنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُور ان لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریش میں ہوگی وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا جہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تکان ہی ہوگی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں موت ہی آئی گی کہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکہ کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي کنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر ان الله عالم غیب السماوات والارد انه علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن کفر فعليه کفر ولا يزید الكافرین کفرهم عند ربهم إلا مقتا وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی آیا تھا تو اب مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددگاہ نہیں بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشی بنایا اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناکشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے قل ارأيتم شركاءكم الذین تلعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام آتيناهم كتابا فهم على بینة من بل این یعید الوالمون بعضهم بعضاً الا غروراً اِنَّ اللَّهَ نُسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَمَّاوَاتَ زُولَاً بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے تل نہ جائیں اور اگر وہ تلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردوار ہے بخشنے والا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَا لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَا بِالْإِحْدَ الْأُمَلِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكباراً في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کی طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے اولم یسیروا في الارض فینظروا کیف كان عاقبت الذین من قبلهم وکانوا اشد منهم قوة وما كان اللہ ليعجزه میای شیئ في السماوات ولا في الارض انہوں كان عليما قدیرا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ الْنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى مَحْرِهَا مِنْ تَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو آجز کر سکے وہ علم والا ہے قدرت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روح زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے عمال کا بدلہ دے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے یا سین والقرآن حكیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لِتُمِّرَ قَوْمَا مَا اُنزِرَ آبَاءُمْ لَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَوْقَ الْقَوْمُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا لُمِّنُونَ یا سین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا کی اعْنَاقِهِمْ اَغْلَانًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَوَانِ فَهُمْ تُمَحُونَ وَجْعَلْنَا مِنْ رَيْلِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ رَبِّهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ نَا يُقْصِرُونَ وَسَوَاءُمْ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَوْلَمْتُمْ بِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ